السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو وزرگو دوستو جب بھی کبھی موب لینچنگ کی کوئی خبر ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں یا کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا ہے جیسے ابھی ان دور کے اندر ایک چوڑی والے پر ظلم ہوا تو پوری دنیا کے اندر خبر مشہور و معروف ہو گئی کہ مسلمان پہ اتی اچار ہو رہا ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہو رہا ہے کیوں؟ اس لیے کہ چوڑی والا مسلمان تھا اور اس کے اپوزیٹ میں جو لوگ تھے وہ دوسرے سماج دوسرے دھرم کے تھے اس لیے ہم نے اس کو موب لینچنگ کا نام دے دیئے اس کو ظلم کا نام دیئے لیکن جب مرنے والا بھی مسلمان اور مارنے والا بھی مسلمان ہوتا ہے تو مسلمانوں کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی ہے اور ایسا روزانہ ایک واقعہ ہیدراباد شہر کے اندر پیش آتا ہے جو مسلمانوں کا شہر ہے روزانہ میں نے ہیدراباد کے کم سے کم دس بارہ نیوز چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہوں اور میں روزانہ وہاں کی خبریں دیکھتے رہتا ہوں مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے بھی مسلمان مسلمانوں کا قتل کرنے والے بھی مسلمان مسلمانوں سے معاملات کی خرابی کرنے والے بھی مسلمان لیکن افسوس کی بات یہ ہے میں ہمیشہ وہی کہتا ہوں اور پھر یہی کہوں گا کہ مسلمان یہ نعرہ لگا رہے ہیں ان کو زمین پہ اللہ کی خلافت کو نافذ کرنا ہے پہلے اپنے گھروں میں کرو بھائی نافذ پہلے اپنے گھروں میں شریعت کو نافذ کرو پہلے اپنے مسجدوں میں شریعت کو نافیز کرو پہلے اپنے محلوں میں شریعت کو نافیز کرو پہلے اپنے معاملات اور معاشرت میں شریعت کو نافیز کرو بعد میں اللہ کی زمین پہ شریعت اور خلافت کو نافیز کرنا ابھی جو میں نے آپ کے تصویر ساتھ میں جوڑا ہوا ہوں ان کا نام ہے حامد زبیدی کل ان کا سرعام روڑ کے بیچو بیچ اس بے رحمی کے ساتھ میں قتل کر دیا گیا کہ ان کے اوپر چاکووں سے اور جو ہے حملہ کیا گیا پورے بدن پہ جو ہے ان کے چاکووں سے زخموں کے نشان کر دیئے گئے ان کا گلہ چھیر دیا گیا اور پورا خون جو ہے روڑ کے اوپر ان کا ایسا بہ گیا جیسے قربانی کے جانور کو زبا کیا جاتا ہے مارنے والے کون تھے مارنے والے جو تھے وہ الجابیری برادرز یعنی تین بھائی تھے جن کا نام ہے الجابیری اور یہ جو مرنے والے ہیں ان کا نام ہے الزبیدی پہلے تو میں آپ کو الزبیدی اور الجابیری ان دونوں لفظوں کا مطلب سمجھا دیتا ہوں کہ یہ دونوں بھی عربوں کی اولاد ہیں عربوں کی مطلب صحابہ اکرام کی اولاد ہیں یہ لوگ اگر اپنے باپ دادا کی ہسٹری کو جا کر پیچھے دیکھیں گے تو پتا چلیں گا یہ عربوں کی اولاد ہیں یہ صحابہ اکرام کی اولاد ہیں جن صحابہ اکرام نے پوری دنیا میں دین کو عام کرنے کے لیے اپنے وطنوں کو چھوڑ دیا تھا فاقے برداشتیں کیے تھے پتے کھائے تھے لیکن انہوں نے دین کی محنت کو نہیں چھوڑا یہ انہی عربوں کی اولاد ہیں یہ اریجنل عرب ہیں ایک بات یاد رکھو یہ عربوں کی اولاد ہیں اور ان کے باپ دادا ان ملکوں کے اندر اسی لیے آئے تھے تاکہ یہاں پہ دین کی محنت کر سکے اب ان کے بعد یہ جو ان کی نسلے ہیں ان کی جو اولادیں ہیں ان کو اس چیز کا احساس بھی ختم ہو چکا ہے کہ ہم صحابہ کی اور عربوں کی اولاد ہیں اور اب یہ لگ گئے ہوئے ہیں ایاشیوں میں دنیا کا مال کمانے میں معاملات کی خرابی کے اندر یہ دونوں بھی عربوں کی اولاد ہیں اور جب میں نے پورے واقعے کی تحقیقات کیا اور وہاں کے جو ایریے کے ایس پی صاحب تھے ان کا بیان سنا اسی سے اسی طرح سے حامد الزبیدی کے جو بھائی ہے ان کا بھی میں نے بیان سنا ان کے بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جو جابری برادرز ہیں جنہوں نے ان کے اوپر اٹیک کر کے ان کا قتل کیا ان لوگوں کا کچھ مسئلہ کوٹ میں چل رہا تھا ایک پاسپورٹ جو ہے ان کا کوٹ میں اٹکا ہوا تھا اور پاسپورٹ کیوں اٹکا ہوا تھا کیونکہ پاسپورٹ بنا کے جو ہے وہ غلط دھندے کرتے تھے ائرپورٹ کے اوپر پکڑے گئے ہوں گے تو پکڑے جانے کی وجہ سے پاسپورٹ بھی ان کا پکڑ لیا گیا اور اس کو جو ہے پولیس نے ضبط کر دیا اب یہ جو الزبائدی تھے ان کا کامی یہ تھا لوگوں کے پاسپورٹ بنانا ویسٹرن یونین کا کام کرنا اور اس طرح سے کسی کے پاسپورٹ وغیرہ اگر اٹک جاتے ہیں پولیس اسٹیشن وغیرہ کے جو کام کاج ہے تو یہ اپنے توسط سے کوشش کیا کرتے تھے اس کیس کو ہلکے سے ہلکا بنانے کی اور ان کا پاسپورٹ جو ہے دوبارہ سے ریکاور کرانے کی یہ سارے الزبائدی کے کام تھے اب جو الجابری تھے اور الزبائدی یہ دونوں آپس میں اچھے دوست لوگ تھے اور ما شاء اللہ دونوں کے فیمیری ریلیشنز تھے اور اٹنا بیٹنا تھا لیکن پھر ایسے درمیان میں کچھ پیسوں کے معاملات ہوئے اور ایسے ہی وہ پاسپورٹ کا کچھ معاملہ ہو گیا جس کی وجہ سے ریلیشنز کے درمیان میں تلخیہ آ گئی اب تلخیہ آنے کے بعد وہ تلخیہ اس درجے پہ پہنچی کہ جو الجابری برادرز تھے وہ الزبائدی کو تھریسٹ دینے لگے ان کو درانے دھمکانے لگے ہم تجھے ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے تو الزبائدی نے کل صبح میں ہی دس بجے اپنے بھائی کے ساتھ جا کر ایریا پی ایس کے اندر پولیس اسٹیشن میں ایک اپلیکیشن دیا اور کہا کہ بھائی دیکھو میری جان کو خطرہ ہے اور الجابری برادرز کی طرف سے مجھے بار بار اس طرح سے ڈرائیا اور دھمکایا جا رہا ہے تو پولیس نے ان کی اپلیکیشن وغیرہ لی اس کے بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف اپنے آفیس کی طرف آئے اسی کے تھوڑی دیر کے بعد ان پہ اٹیک ہو گیا اور قربانی کے جانور کی طرح سے ان کو روڑ پہ زباہ کر دیا گیا اللہ حفاظت فرمائے اب میں اس واقعے کو تھوڑا ٹیکنیکہ لینہ لیسیس کر کے یہی کہنا چاہوں گا مجھے آپ بتائیے مجھے آپ بتائیے دنیا میں ایسا کون سا مسئلہ ہے جس کا باتچیت سے حل نہیں ہو سکتا چلو آپ زبیدی جو ہے دنیا میں نہیں رہے اور الجابیری جو زندے ہے پولیس ان کو چھوڑنے والی نہیں ہیدر آباد پولیس بہت خطرناک ہے تیلنگانہ پولیس وہ ایک ایک ہزار سی سی ٹی وی کو جانچ کریں گی ابھی آپ سوچو نہ درمیان میں ابھی ایک لڑکی ایک معصوم بچی سے معصوم بچی سے زبردستی کا واقعہ جو ہیدر آباد میں پیش آیا تھا ڈائریک انہوں نے دس لاک روپیہ کا انام رکھ دیا اس کے اوپر دس لاک کا انام پکڑو بولے اس کو دس لاک روپیہ انام دیتے تو تیلنگانہ پولیس وہ چھوڑنے والی نہیں ہے ان کو اب جو پکڑے جائیں گے کم سے کم ان کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا پڑے گا ارے بھائی جب آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا ہے اور ایک آدمی کا اپنے گھر برباد کر دی اب اس کے بھی بچے ہوں گے اس کی بیوی ہوں گی اس کا خاندان ہوں گا وہ بیچاری کی لائف پوری طرح سے یعنی وہ تو ختم ہی ہو گیا دو لوگوں کے خاندان اب جو وہ تین بھائی ہے الجابیری وہ تینوں کی بھی بیویاں ہوں گے ان کے بھی بچے ہوں گے ان کے ماباپ ہوں گے ان کے سسرال والے ہوں گے ایک ایک کے ساتھ میں اگر ہم پندرہ پندرہ بیس بیس لوگوں کو بھی پکڑتے ہیں تو کم سے کم ساٹھ ستر لوگوں کے تم نے زندگیوں کو برباد کیے اور اگر یہ سسرال والے ہیں یہ اگر ٹوٹل ملائے تو کم سے کم سو لوگوں کی زندگی کو یہ لوگوں نے برباد کیے ابھی سو لوگ جو ہے وہ ٹینشن کے اندر ہوں گے پریشانیوں کے اندر مقتلع ہوں گے جبکہ یہی معاملہ جب باتچیس سے چل رہا تھا اور جب یہ معاملہ جو ہے کیونکہ پاسپورٹ جو پولیس کے پاس میں پڑا ہوا تھا اس کو نکالنے میں ٹائم لگتا ہے وہ پورے کیس کو نیل کرنا پڑتا ہے اس کی ترتیب ہوتی ہے اس کے طریقے ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک دم گڑھ بڑھ میں تھے اور انہوں نے ان کو کچھ پیسے بھی دیئے تھے کچھ معاملہ تھا اور یہ چاہتے تھے کہ نہیں وہ جلدی سے جلدی وہ کام کرا دی بہرحال جو بھی معاملے کی خرابی تھی دیکھو کیا ہوتا ہے نا میں دیکھتا ہوں مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے اور میں ہر میرے سبق میں یہ بولتا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کے پاس جبے والا اسلام تو آ گیا توپی والا اسلام تو آیا رومال والا اسلام تو آ گیا یہ ظاہری چیزوں کو ہم نے اسلام سمجھا لیکن معاملات کی خرابی جتنی بھارت کے مسلمانوں میں ہے میں سمجھتا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہوں گی یہود و نصارہ کے بھی معاملات ایسے خراب نہیں ہوں گے ہمارے ہندو بھائیوں کے بھی معاملات ایسے خراب نہیں ہوں گے دنیا میں کسی کے بھی نہیں جتنے خراب معاملات مسلمانوں کے ہے ادھار دینے والے مسلمان لینے والے مسلمان ٹائم پہ دیں گے نہیں لیں گے نہیں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ٹوپی پہنائیں گا ایک مسلمان دوسرے ہی مسلمانوں کو چار چار پانچ پانچ پلوٹ بیچیں گا مسلمان ہی مسلمان کو ایک فلیڈ تین تین چار چار مسلمانوں کو بیچیں گا بعد میں انڈرگراؤنڈ ہوں گا مسلمان ہی مسلمانوں کے پیسے حلال انویسٹمنٹ کے نام پہ جیسے کلمہ نے ممرا کا کیس بتایا جس کے اندر جو ہے حلال کمپنی کے نام پہ سیکڑوں مسلمانوں کے پیسے کھا کے غبن کر کے جو ہے وہ مسلمان کو جیل کی سلافوں کے پیچھے ڈال دیا گیا اس پہ بھی کیس چل رہا ہے اور کل میں نے ہیدراباد کا ہی ایک واقعہ سنایا تھا جس کے اندر ایک لڑکی وہ نیوز چینل والوں کو بتا رہی ہے چھ لاکھ روپیے انہوں نے نیوز پیپر میں ایک ایڈ دیکھے کہ گھر قرائے سے دینا ہے اور وہ قرائے کا گھر لینے کے لیے انہوں نے چھ لاکھ روپیے ڈیپوزٹ دیئے گھر میں اپنا سارا سامان وغیرہ لاکھے رکھے اور دوسرے دن دوسرے لوگوں نے آکے ان کا سامان پھیک دیئے باہر پتہ یہ چلا کہ جنہوں نے کل ان کو گھر دیئے تھے وہ گھر ان کا تھا ہی نہیں انہوں نے نیوز پیپر میں ایڈ دیئے ان کو گمراہ کیے اللہ حفاظت فرمائی ان کو اس کا بھی ہوش نہیں ہے کہ جو لڑکی کی تم نے زندگی برباد کیے آگے اس کا نکاح ہونے والا تھا اس کے ماں باپ نے وہ نکاح کے پورے پیسے تمہارے گھر کے اندر انویسٹ کیے وہ گھر کی ٹوپی پینانے والے بھی مسلمان تھے اور جن کو پینائی گئی وہ بھی مسلمان یہ حال ہے مسلمانوں کا تو بھارت کے مسلمان جو ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ نے وقت کے فیرون کو اور نمرود کو اور قارون کو اور حامان کو مسلط کیا ہے تو تمہارے عامل کی وجہ سے کیونکہ تم نے جبے والے اسلام کو اسلام سمجھا لیکن لیندین اور معاملات والے اسلام کی تم کو ہوا بھی نہیں لگی تمہارے معاملات یہود و نصارہ سے بھی خراب ہے جو علامہ اقبال نے سو سال پہلے کہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود آج یہودیوں کو شرم آ رہی ہے ان مسلمانوں سے جن کے معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں پیسے ادھار لیں گے تو ٹائم پہ دیں گے نہیں کیونکہ ان کے باپ نے سکھایا نہیں ان کو اس کا دین حالی باپ نے پچاس روپے گی ٹوپی پہ نہ سکھایا ہوا ہے اللہ رحم کرے اللہ حفاظت کرے کہ وہ جو الزبیدی اور الجابری میں نے دونوں کے بارے میں بتایا دونوں بھی صحابہ کی اولادوں میں سے ہے دونوں بھی لیکن جو معاملہ باتچیت سے حل ہو سکتا تھا جو معاملہ جو ہے وہ معاملات کی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے ایک انسان کی جان گئی اور سو لوگوں کا گھر برباد ہو گیا اس لیے میں یہی کہوں گا خدا کے واسطے ٹوپی نہیں پینے تو چلیں گا پچاس روپے کی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن معاملات صحیح رکھو اپنے لیندین صحیح رکھو لیندین کلیر رکھو معاملات کو صاف سترہ رکھو آج یہی مسئلہ ہو چکا ہے افسوس کی بات ہے یہ افسوس کی بات اللہ حفاظت فرمائیں اور ہم تمام کو سمجھ عطا فرمائیں اور ہم کو ہمارا جو بھارت میں حال ہوا اور حشر ہوا نا تو اس کی عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں کہ کیوں ہمارا یہ حشر اور حال ہوا اور کیوں آج ہم اس کگار کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں وہ ہمارے معاملات کی صفائی نہیں ہونے کی وجہ سے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا